حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سور حمد اور تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر غزہ مہدی جعفری ابن ڈاکٹر اسرار حسن جعفری ڈاکٹر اسرار حسن جعفری ابن ڈاکٹر منظور حسن جعفری سیر محمد جواد جعفری ابن سیر محمد خضر جعفری اور مولانا سیستہ حسن ابن سید خادي حسن مرحوم اور جملا مرحومین مرمنین مرحومات ویسا اسرار حسن جعفری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا سید الاولین والاخرین حبيبنا وحبيب اله العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْا اَنَّا فِي الْأَرْضَ مِنْ شَجَرْتِ مَقْلَامِ وَالْبَحْرُ مِنْ بَعْدِهِ وَالْبَحْرُ مِنْ بَعْدِهِ بَلَا دَرْبَحْرَ مِنْ عزیز قرآن حکیل کی آیتِ قریمہ جو میں نے قلب ہی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ مبارکہ لقمان کی آیت اور عجیب و غریب آیت فکر انگیز آیت ارشادِ الٰہیی کی وَلَوْا اَنَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرْتِ مَقْلَامِ اگر روے زمین پر جدنے درخت 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 ناری حالی جاہنی�ی اپنی دنیا جاہنیو اپنی درخت این باس چکریت ایرشانی یمدسی لہی ہے کابل و زمین پر جدنید درخت قلم جن اور جدنی سمندر ہیں ان میں سات سمندر اور شامل کر لیے ہیں اور وسیلی من جائے ما نفدت کلماتو اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے ان اللہ عزیز حکیم بشک اللہ سبحانہ وتعالی ذات خدس الہی ذات عزیز اور ذات حکیم عزیز اور حکیم یہ دو اسماعی الہی یہاں پہ آئیں کیونکہ بے حد فکر ہیں کیسے آیات قرآن مجید کی تفہیم و تفسیر و تعبیر کا ایک قلیدی اصول یہ بھی ہے کہ دیکھیں آیت ختم کے نالفاز پر ہو رہی ہے کس قسم درامی پر ختم ہو رہی ہے لفظ عزیز سدوت و سلطانِ الہی کے معنی رکھتا ہے عزیز وہ صاحبِ قدرت حضرتِ مصر کو حضرتِ یوسف کو عزیزِ مصر کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ مصر کا اقتدار ان کے ہاتھ میں آگئے تھے عزیزِ مصر فرور دہار عزیز ہے یعنی تمام اقتدار اس کے آگے ذلیل ہے ذلیل کیسے جاتی ہے یہ لفظ زلیل ہماری حردوں سبان میں آکے بہت زلیل ہوگی ہے ورنہ لفظ اپنی جگہ بہت اچھا ہے دیکھئے آپ نمازوں کے بعد دعا بہتے ہیں تحقیب کی دعائیں بہتے ہیں اس میں اپنی یہ کیا ہے عبد کی صفت جاتی ہے عبدن ذلیل عبدن ذلیل عبد کی صفت جاتی ہے اگر یہ خراب صفت ہوتی ہے تو مقام دعا میں محضر الہی میں اس صفت کا ذکر ملاسکر نہ ہوتی ہے عبد جو اس میں صفت کیا ہے دلیل کے معنی کیا ہے اس کے روٹ ورڈ میں کیا معنی پوشیدہ ہے اس کے روٹ ورڈ میں معنی ہے پوشیدہ کہ جب کوئی چیز کسی اپنے آپ کو مکمل طور پر کسی دوسرے کے اختیار میں دے دے کوئی وجود اپنے وجود کو مکمل طور پر کسی اور کے اختیار میں دے دے تو وہ ہے ذلیل جو اپنا اختیار نہ رکھتا ہو اپنے فیصلے نہ کرتا ہو وہ ذلیل ہے عربی زبان میں جو ناقہ سرکش ہوتا ہے اس لیے کچھ اور نہیں جو ناقہ اپنے مالک کا صاحب ناقہ کا اطاعت شعار ہوتا ہے اس کے اشاروں پہ چلتا ہے اس ناقے کو ذلول کہتے ہیں ذلول یعنی وہ اپنے مالک کے اختیار میں مالک کے اشارے پہ وہ کہتا ہے بیٹ جاناقہ بٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے اشارہ کرتا ہے چلو ایک اشارے پر بناتا ہے مالک کا حکم آناتا ہے اس لیے ذلول ہم عبد ہیں ہماری سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ ہم ربِ عزیز کے عبدِ ذلیل بن جائیں یہ دعائیں ہیں اس اندازت نبیوں کی زبانہ بھی ہیں اماموں کی زبانہ بھی ہیں اور ان نبیوں نے ان اماموں نے حتیٰ کہ حضرت خاتم النبیین حضرت سید الوصیین امیر المؤمنین علیہ بیانتا ہے ان کی زبانہ بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ دعائیں سے کھائیں دیکھو نماز بہت اس کے بعد دعا کرتے ہیں اس طرح دعا کر انا عبد ذلین مسکین مستقین مستجیر سب سے پہلے سے آپ کے بعد گئے ذلین یعنی پرودگار میں مکمت طور پر اپنے آپ پھو تیرے اختیار میں دینا مجھے تونے اختیار عدا فرمائے مگر میں اپنے اختیار سے کچھ کرنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں وہی کروں جب تو اختیار کرنا مجھے ارادہ عدا فرمائے مگر میں اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرنا چاہتا میری مرات وہ ہے جو تیرا ارادہ اگر یہ صفت پیدا ہو جارا ہے ان انسان میں تو وہ ہے عبد ذلین اس کے مقابلے میں رب اکبر کیا ہے عزیز ان اللہ عزیزن بے شک وہ معدو معبود پر حق عزیز ہے یعنی تمام قوتیں اس کے سامنے زنین ہیں کوئی قوت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہتی بلکہ اس کی مطیع ہے ہر قوت کی قوت ہونے کا رازی ہے کہ اس کی مطیع رہے کسی میں قوت کے قوت ہونے کا رازی ہے یہ بندہ جتنا پروردگارِ عالم کے آگے ظلیل ہوگا اتنا ہی جہان میں عزیز ہوگا رازِ عزت رازِ بندگی ہے رازِ عزتِ بشکر رازِ عزتِ قدرتِ مومن ہے رازِ عزتِ قدرتِ انبیاء کے رازِ عزتِ قدرتِ اولیاء کے انبیاء کے عزتِ قدرت اولیاء کے عزتِ قدرت کسی ہے وہ اس کے سامنے عبدِ ذلین ہیں تو باقی تمام چیزیں ان کے سامنے ذلین ہو جاتے ہیں اس لئے کہ تمام چیزیں اس کے سامنے ذلین ہیں وہ عزیز ہے عزت ہے تو اس کے عزت ہے اقتدار ہے تو اس کا اقتدار ہے لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيَ الْعَظِيمِ کوئی تدبیر میں حول تدبیر قوة قوة قدرت نا کوئی تدبیر نا کوئی قدرتُ طاقتِ حسابا اس کی تدبیر اس کی قدرتُ طاقتِ حسابا قلت اللہ علی عظیم ہے ہم لوگ لا حول ولا قوة إِلَّا بِاللَّهِ جب اپنی زمان میں کہتے ہیں تو صحیح مفہوم و صحیح معنی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں کوئی چیز نا کوالی خاتل ہو گئی پس انہیں کہتے ہیں لا حول ولا موت لا حول ولا قوة ایک ذکر ہے لا حول ولا قوة إِلَّا بِاللَّهِ ایک ذکر ہے اس ذکر سے اتمنی بڑی قوت پوشید آئے نمازِ صبح کے بعد حضرتِ ختمی مرد بس اللہ علیہ وسلم 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 جس ترتیب سے ذہن زبان پر آ رہے ہیں اسی ترتیب سے عرض کرتا چلتا ایک شخص آیا حضرتِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم بہارِ زندگانی کا زمانہ گزر چکا تھا جوانی گزر چکی تھی بڑاپے میں قدم رکھ چکا تھا حضور کی خدمت میں آیا گیا رسول اللہ آپ نے نماز کا حقم دیا آپ نے نماز پڑھی روزے کا حقم دیا روزے پڑھی جہاد میں بشیر پڑھا جو کچھ بھی ساتھ تھی جتنی پونجی تھی خمش پڑھی آر زکاة بھی ادا کیا نوافع شفی پڑھے جتنی عبادت ہو سکتی تھی کرتا رہا اب میں بڑھا ہو گیا اب میں کمزور ہو گیا اور میرے اوپر بیگی بچوں کے خاندان والوں کے بوجھ رہے ہیں کچھ تعلیم فرما دیجئے رسول اللہ کچھ تعلیم فرما دیجئے کہ جس کے دیکھر سے جس کے پہنے سے میرے زندگی میں آسعش پیدا مجھے رسک میں فرشان کی پیدا ہوئے ہیں اس وحضرت ختمی مرتبہ صلو اللہ مرے زندگی بچوں کے پیدا ہوئے ہیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر روز نمازِ صبح کے بعد دس مات کیا ہے؟ صرف دس مات یہ دیکھت بہن جاکر سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم وبحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ علیم اس کے بعد جملہ کیا فرمائے حضرت کہا تیرے جتنے دنیا کے کام ہیں جتنے اب اس میں استثناء نہیں ہے جتنے دنیا کے کام ہیں وہ سب پروردگار اپنے دست سے قدرت سے خود سمار دیکھا اس لئے تو اس کی تدبیر اس کے قدرت کا کلمہ پڑھا ہے وہ بھی مؤمن تھا کوئی اور ہوتا تھا فورم اٹھ کے دست بوسی کا کام چلا جاتا حضور نے چونکہ فرما دیا تھا کہ تیرے دنیا کے جتنے کام ہیں وہ سب پروردگار سمار دے گا تیرے دنیا کے سب کام بنا دے گا اس نے کہا یہ تو دنیا کی بات ہو اور آخرت اور آخرت اور آخرت حضور مصور آئے اس کی جذب ایمانی کی داد نہیں سترشن اور پھر ایک چھوٹا سا ذکر اور تعلیم کروا دیا کہ یہ ذکرے سے پانچوں نمازوں کے بعد ایک ایک بار پھر لیا کر اور اس کے بعد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور جب اٹھ کے جانے لگا کہ اگر یہ دونوں سے یہ دنیا نے یہ آخرت اگر یہ دونوں ذکر مضبوطی سے پکڑے لے تو روز قیامت جنت کے آٹھ دروازے ہیں پروردگار آٹھوں دروازے کھول دے گا تاکہ تُو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے کیا مختصر کیا مختصر جدہ ہے کیا الفاغ ہے کس قدر صحیح کس قدر آسان سب کی زبانوں سے تقریباً مانوس جب رحمت کا فیغان ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے بشرتے کے کوئی باب رحمت تک پہنچ جائے بشرتے کے کوئی ادامن تھاملے ان سے متوصل ہو جائے ان سے بابستہ ہو جائے کیسی محرومی سے محرومی ہے ان کی جو ایسے وسیلوں کے ملکے پہ جائے یہ تو دیکھر زبان پہ آگیا صرف لفظ عزیز کی طرف ان اللہ عزیز دوسرا علمہ حکیم لفظ حکیم میں عام طور پر دیکھیں لفظ کہاں سے سفر کرتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے کچھ حضراتی سمجھتے ہیں اردو میں عام طور پر تو اب لفظ حکیم کے ایک ہیمان ہے جب معاشرہی بیمار ہو تو معنی بھی کیا ذہن میں آئین ہے وہ حکیم کے معنی یہ ہیں جو نبز دیکھتا ہوں نباز ہو اور طبعبت کا لیشہ شردہ ہو طبیحی حکیم یعنی طبیحی بس یہ ایک معنی زیادہ ہو اور دو میں عام دوسرے معنی جو بدبقت ذہن میں آتی ہیں وہ حکیم بمعنی فلسفی فیسوس فلسف تینکر اسے حکیم کہتے ہیں قرآن مدین میں لفظ حکمت بھی ہے لفظ حکیم بھی ہے قرآن مدین میں لفظ حکمت ہے وہی فلسفے کے بدل کے دور فلسفے کے دور اور لفظ حکیم جہاں آئے ہیں وہاں موشش کافی کی ہے مفسرین میں اور عربی زبان کے ماہرین اشتقاب میں کہ حکیم اسے کہتے ہیں ایک دو فلسفی کو کہتے ہیں اسے حکیم اسے کہتے ہیں کہ جو کام بھی کرتا ہے وہ محکم کرتا ہے کمزور نہیں محکم استحکام کے ساتھ جو استحکام کے ساتھ کام کرے استحکام پایا جائے محکم ہو جس کا کام کمزور نہ ہو اسے حکیم نہیں محکم کام تبھی ہوتا ہے کوئی فعل محکم تبھی ہوتا ہے کوئی کام اس میں استحکام تبھی پیدا ہو گا ہے جب سفیل فکر اور رورے علم پر مبنی ہو نادانی پر مبنی ہوگا غلط فہمی پر مبنی ہوگا محض فہمی پر مبنی ہوگا تو اس کام میں استحکام نہیں ہوگا بائیداری نہیں ہوگا بائیداری اور استحکام بھی ہوگا جہاں فکر مکمل ہو اس لیے فلسفی کو حکیم کہتے ہیں کہ اس کی فکر بھی مضبوط ہوتی ہے عمل بھی مضبوط ہوتی ہے رب اکبر حکیم ہے وہ جو کچھ کرتا ہے محقب ایک طرف حکیم ہے اور ایک طرف عزیز ہے یہ عزیز و حکیم بتایا کب جارہا ہے یہ اس میں کب ذکر کیا جارہا ہے جب اس سے پہلے کلمات اللہ کا دکھا ہے دیکھ رہے ہیں کہ روح زمین پر جتنے شجر ہیں وہ علم بدلہ ہیں جتنے سمندر ہیں وہ سیاری بدلہ ہیں اور اس میں سات سمندر اور شامل کر دیئے جائیں تب بھی کلمات خدا ختم نہیں ہو سکتے اور کلمات خدا کیوں ختم نہیں ہو سکتے ان اللہ عزیز حکیم اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے نامی وہ ہے جو صاحب عزت و افتدار ہے اور جو خوش کرتا ہے وہ کم ہوتا ہے وہ پائے دار ہوتا ہے اس میں کمزوری نہیں ہوتی ہی آیت کا ایک ظاہری مفہون ایک ظاہری ترچہا ہے اس میں ایک اور درمیان میں جہاں جسے کہیے تھے جان سخط ہے وہ لفظ ہے کلمات اللہ کیا چیز ختم نہیں ہو سکتے تمام روح زمین کے درخت شجر قلم بن جائیں سمندر سیاہی بن جائیں ختم کیا چیز نہیں ہو سکتے کلمات اللہ کلمات اللہ کی تفسیر جو انہیں مفسرین سے پوچھیں اور آگے بڑھ کریں فلاسفہ سے پوچھیں اس سے آگے بڑھ کریں حکمانہ اور عورفہ سے پوچھیں عورفہ سے آگے بڑھ کر معصومی سے پوچھیں ان سے پوچھیں جو زبان قرآن سے عشقات ہے ان سے پوچھیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا جن کے دل روشن نہیں ہوتے ان کو یہ جملے سمجھ میں نہیں آتے دیکھیں جب قرآن کی بات ہو اللہ کی بات ہو اللہ کی کلام کی بات ہو اللہ کی مصور کی بات ہو اللہ کی قولیاء کی بات ہو تو اس سمجھ میں طبیعہ سکتی ہے جب قلب پاکی ساتھ ہے جب ذہن نورانی ہو اگر ذہن میں کسافت ہے اگر دل میں قدورت ہے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آسکیں کوئی بھی کوئی بھی اگر ذہن و قلب میں کسافت و قدورت ہے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آسکیں اے دلازال پیدا ہوں گے سوالات پیدا ہوں گے اللہ کی باتیں سمجھنے کے لئے تقویان شاہد ہیں تقویان زبان سے صرف لفظ تقویان ادا کرنے کا نام نہیں ہے عمل ستال و قرد ہے عمل ذہنی میں بھی تقویان چاہیے عمل قلبی میں تقویان چاہیے عمل ظاہری میں تقویان چاہیے مسلمانوں کی بڑی عصفت ہے اس کی سمجھ میں اگر یہ مقامات نہیں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں نے اب اس بات کا اعلام کر دوں آج صبح ایک سمینار تھا میں نے وہاں کہا کہ شاعری کا دور ختم ہو گیا اب دور شاعری کا نہیں ہے اہد شاعری نہیں ہے شاعری لوگ کرتے رہے ہیں والا بات ہے اب اچھا ہے اب یہ مقامات جنابی باقر جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے رہے ہیں یہ ختم ہے یہ تحریریں یہ تپنیریں جو نظر مولا ہو جائیں لیکن جو ایک اہد ہے شاعری کا فن شاعری کا ختم ہو جائے ہیں یہ کس مناسب سے کہتا ہے جس طرح عدبیات میں حصالی میں اظہار شاعری کا اہد ختم ہو جائے ہیں اہد اس کا ختم ہو جائے ہیں جو اس کا خاص زمانہ کا تاثیر اور تاثر کا ختم ہو جائے ہیں اب بطور فن باقی ہے بطور تفننوں سے شغل رکھنے لوگ ہیں یہ کلہ باقی ہے اسی طرح میں سمجھنا ہوں مناسبی کا دور ختم ہو جائے ہیں اب مناسبی کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کو مقامات اہلِ بیت سمجھ میں نہیں لاتے ہیں ان سے مناسبی نہ کیجئے ان کو مباہلے کی دعبت کیجئے دیکھیں کس میں کتنی صداقت ہے ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے مناظرے کی ضرورت نہیں ہے مباہلے کی جانبت دیجئے مباہلے کی کیا شخص ہے مناظرے میں تو صرف سخن گزتری کافی تھی تقریر میں ہنر مند و انسان کتابوں کے حوالے یاد ہوں روایتیں یاد ہوں تاریخیں یاد ہوں وہ اپنی بات کہہ جائے ہیں اپنی بات کہہ جائے ہیں زورِ شتابت کا احساب ہو رہا ہے یہ مناظرہ ہے وہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں یہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں زبانی گفتگو ہو رہے ہیں جہاں تک زبانی اور تقریری گفتگو ہو گئی وہاں تک مناظرہ کافی ہے لیکن روحانیت کی بحث میں مباحلین تقریق کا محلن دعا کا محلن دست دعا وہ بلند کریں جس کا رشتہ خدا سنجھ ستا میدان مباحلہ مموارا جس کے پاس کردان کی دولت جس کے پاس صداقت ہو حضور صل اللہ علیہ وآلہ کیا شرط رکھی تھی مباحلے میں جانے کے لئے کیا شرط جس وقت مباحلہ ہوئے یہ سنو حجری یا دس حجری کا واقع ہے علی اختلاف الاقعال تاریخوں میں جو اختلاف موجود ہیں اس اختلاف کی بنیاد پر یا نو حجری کا واقع ہے دس حجری کا واقع ہے نو حجری یا دس حجری تک کتنے مسلمان ہو چکے تھے مسلمانوں کی دعداد کرنی تھی مکہ مسلمان ہو چکا تھا مکہ مسلمان ہو چکا تھا مدینہ مسلمان ہو چکا تھا مکہ سے مدینہ تک کی فضا مسلمان ہو چکی تھی یمن تک اسلام پہن چکا تھا بہرین تک اسلام پہن چکا تھا دور درست تک اسلام پہن چکا تھا روم فارس تک اسلام پہن چکا تھا کتنے مسلمان تھے میدان مباحلہ میں جانے کے لئے کتنے تھے یہ میرا ہی جملہ ہے میں نے ابھی شام غریبہ میں عرض کیا تھا پھر دہر آگئے کہ نشیب و فراز دنیا میں ساتھ رہنے والے میں میدان مباحلہ میں ساتھ کیوں نہیں ہا سکتے شرد تھی صداقت سلمان مدینہ میں اعلان کر دو کل صبح ہم مباحلے کے لئے نکلیں گے اگر کسی نے زندگی میں ایک بار بھی چھوٹ ادا کیا ہو زبان سے تو وہ کھر سے نہ نکلے ورنہ عذاب ہے اللہ سے کھر شکار ہوگا اب کوئی صداقت کا دعوے دار میدان میں نہیں آیا کونہ عذاب ہے کونہ عذاب ہے وہی نفس ہے رشو وہی جسوے جانے رشو وہی اجزائے دلوں جانے رشو گویا ہے جملہ میں ہوگئے صداقت کے معیار پر میدان مباحل میں صداقت کی شرد پر میدان مباحل میں صرف وہ ہستیاں ہیں جنہیں ملا کر شجرِ نبوت مکمل ہوتا تھا دیکھئے یہ حقیقتیں قرآنی حقیقتیں جب تک قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں آیت مباحلہ اور آیت تطفیر اس وقت تک آپ پچھتے ہیں پاک کی فیرس پتہ نہیں سکتے آیت 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 آل یہ بن جاتے ہیں پاک ہیں یہ اہلِ بہتِ رسول ہیں یہ اہلِ بہتِ نبوت ہیں ان کی صیحت سے جو درس ہے اور یہ مباہلہ سے جو درس ہے وہ کیا درس ہے وہ سبب ہے کہ مباہلہ صرف وہی کر سکے گا جس کے پاس کردار کی دولت میں نے ارس کیا کہ مناظرے کا دور ختم ہوگی ضرورتاً کہیں کرتے ہیں کہ ضرورت پڑھے میرا تقریر کا اسلوب بھی مناظرانہ نہیں ہوتا ہے مگر کبھی بات آئی گئی تو مناظرے سے پیچھے اٹھنے والا بھی نہیں ہوں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہر سخن موقع ہر نکتہ مقام دار لیکن بہتِ عمومی انداز ہے آپ اہل مناظرے بنے ہیں آپ کس چیز کے آہل ہیں اب دعوت دیجئے مباہلے کی مباہلے کی دعوت کے معنی کیا ہے دعوت دیجئے کہ صفائے قلب کے ساتھ خدا سے رجوع کریں صفائے قلب پیدا کریں تاکہ یہ حقیقت سمن میں آئے کہ علی کون تھے خاتم زہرہ مانتی حسین شہید کربلا کون تھے خود رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اگر آمین جاتے ہیں رسول ہمارے جیسے تھے یا رسول اس کے جیسے تھے جس نے بھیجا تھا رسول کیسے تھے رسول رسول کی قسمت کا معیاد کرتا تھا رسول معصوم تھے یا عام انسانوں جیسے تھے یہ مقالی تب سمجھ میں آئیں گے جب یہاں سینے میں روشنی صفائے قلب تقوی جس کو بھی یہ اسرار معلوم کرنے ہوں وہ مسلح بچھائے وضوح کریں شب کی تاریخیں نماز ہوگی خدا سے گئے بردگار میرا شرح صدر فرماتے اس سینے میں کشادگی پیدا کریں حقائق کو روشن فرماتے بردگار خود رہنمائی فرمائے وہ حادی ہے اور اس کے اسماع مبارکہ میں ہے کہ اس حادی نہیں وہ حادی بہرحال یہ بات درمیان میں آگئی تھا زبان ترد میں نے ارس کریا کہ یہ چیزیں آسانی سے سمن میں آنے والی نہیں صرف کتابی مقاللے سے سمن میں آنے والی نہیں ہیں کہ کلمات اللہ کیا ہے کلمات اللہ جس کے لئے کہا گیا کہ ختم نہیں ہو سکتا تھوڑی سی مکتبی مثال میں بھی اور مفتوک آگے بڑھا گئے ایک اعتبار سے ہر شئی کلمت اللہ کلمت اللہ ہر زگا سکرا کا کلمت اللہ یعنی اس کی دخلیت کلمہ خدا یعنی دخلیت خدا جو چیز اللہ نے خلق کرمائے وہ کلمت اللہ سب کلمات اللہ شجر حجر مدر سے فرشتے بھی کلمات اللہ روح بھی کلمت اللہ جسم بھی کلمت اللہ ہر چیز کلمت اللہ لیکن نہیں توجہ جب لفظ کلمت اللہ یا کلمات اللہ کا اطلاق ہوتا ہے تو فرد اکمل میں ہوتا ہے قرآن مجید میں جناب یحیاء علی نبینا علیہ السلام کلمت اللہ کا اطلاق ہوتا ہے جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو کلمت اللہ کا اطلاق ہوتا ہے انہیں کیوں کہا گیا اور ہمارے جو سیارتیں ہیں جو مدون ہیں ان میں اہم معصومین کو کلمات اللہ سے تعبیر کیا گیا یہ چہارتہ انہم یہ چہارتہ معصومین یہ بارہ امام یہ کلمات اللہ جو انہیں کلمات اللہ کرتی جب کلمات اللہ کا اطلاق ہوتا ہے تو صرف ان کی طرف ذہن کی ہو جاتا ہے ان کی طرف خیال کی ہو جاتا ہے انہوں نے کیوں کہا نحنو کلمات اللہ ہمیں کلمات خدا کیوں کروئے اس میں مفہوم کیا ہے مکتبی بہت سے مکتبی مثال ہے دیکھیں کوئی بہت بڑا اپنے زمانے کا استاد میں شہر و عدب کی مثال کوئی استاد شاہد اب تو یہ رسل رہ نہیں گئے جو بہت اچھی رسل تھی ایک استاد ہوتا تھا وہ بہت سے شاگردوں کی بگریش کرتا تھا دربیت کرتا تھا استاد شاگردوں پہ وقت سر کرتا تھا شاگردوں کا کلام بنانے میں محنت کرتا تھا انہیں سمجھاتا تھا پڑھاتا تھا کلام کو نکاتا تھا اپنی طرف سے فیادی سے مضمون میں اصلاح ہو رہے ہیں زبان میں اصلاح ہو رہے ہیں اور شاگرد بھی قصبِ فیض کرتے تھے مشہور شہر ہے میں اپنے دوستوں کو سناتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی فن ہو گئے اوری توجہ چاہتا تھا علامہ نمی المظہری مرحوم و خور کے استاد علامہ رضا علی وحشد جو اپنے زمانے کے بہت بڑے استاد سخن تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ فروغِ طبخ خدا داد اگر جتا مرحوم ریاض کم نہ کیا ہم نے قصبِ پن کے لئے طبیعت میں فطری طور پر شاعری ہوتی ہے لیکن قصبِ پن کے لئے ریاض چاہیے محنت چاہیے تو استاد ہوا کرتے تھے جو تربیت کرتے تھے ایک استاد شاعر کے سو سو دو دو سو شاگرد ہو چاہیے لیکن شاگرد ہونے کے باوجود شاگرد کہتا تھا میں ان کا شاگرد ہوں استاد ہر شاگرد کو نہیں کہتا تھا یہ میرا شاگرد ہے یہ سو دو سو ہزار پانچ سو یا پانچ یا دس میں جو سب سے پہترین شاگرد ہوتا تھا جس پہ پورا اعتمارک ہوتا تھا جس پہ یقین ہوتا تھا کہ یہ کامل الفن ہے اس کو فخ سے کہتا تھا یہ میرا شاگرد ہے آج تک یہ ڈیسپلن جدید علیمی آفتہ ماحول میں مل جائے رہی یونیورسٹی میں کوئی بہت 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 سائنٹسٹ ہو اور اس کے پروفیسر ہو اور اس نے بہت سے اس کے لیکچر میں شریم ہوتے ہیں لیکن جس نے اس کی سیر نگرانی پی ایش ڈی کی ہو برسہ برس تک اس کے ساتھ لیب میں کام کیا ہو تو اس کو کہے گا یہ میرا شاگرد ہے یعنی افراد بہت ہو سکتے ہیں لیکن اطلاق فرد اکمل پر ہوتا ہے یہ مکتبی مثال اگر سمجھ میں آگئی تو تمام کائنات کلمت اللہ ہے مگر جب خدا کلمت اللہ کہے گا تو مراد ذرے نہیں ہوں گے مراد وہ ہستیاں ہوں گی کہ جن میں صفات الہیہ اس طرح تجلی کر رہی ہوگی کہ انہیں دیکھ کر خدا کا کلمہ پھنے کا دی چاہتے ہیں سلامت مہدے محمد سلامت مہدے محمد مہدے محمد وائد امید مظہور قائنے والے محمد وانتظر ضد مشہور شعر عربی کی اور اس کا مضمون یہ مضمون اردو و فارسی کے اور دوسری زبانوں کے نجانہ کتنے شعروں میں اور کتنے جملوں میں ادا کیا گیا ہے وَفِی کل شین لَهُ آیتُ تَدُلُّو عَلَى مَحَنَّهُ وَاحِدُ ہر شئے میں ایک نشانی پرشیدہ ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ذات باری کا عالم موجود ہوتا ہے وہ ایک موجود خالق پر ہر شئے بھی نشانی ریت کے ذکرے ہر شئے جسے بھی دیکھیں گے آپ نگاہی خور سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مسلوح ہے یعنی بنائی ہے یہ مخلوق ہے خلق ہوئی ہے یہ حادث ہے قدیم نہیں ہے یعنی یہ سو ورس پہلے ہزار ورس پہلے دو ہزار ورس پہلے چار ہزار دس ہزار ورس پہلے ایک لاکھ ورس پہلے نہیں تھی وہ چاہے سمندر ہوں چاہے پہاڑا ہوں چاہے درست ہوں ہمالہ بہت بڑا پہاڑا مگر جغرافیہ کا علم جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں تھا واضح ہے جب کسی بھی چیز کو نگاہ غور سے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ مصنوع ہے مخلوق ہے عادت ہے متغیر ہے اس میں چینج ہے اس میں تغیر ہے یہ دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ جب یہ مصنوع ہے تو کوئی سانع ہوگا جب یہ مخلوق ہے تو کوئی خالق ہوگا دیکھیں آقل کا پاس ہے کوئی مخلوق ہے تو خالق ہوگا اس اعتبار سے ہر شہ آیت ہے ذات واری تعالیٰ پر نشکاتی مگر صرف اتنا ہی تغیر ہوگا یہ مخلوق ہے تو کوئی خادق ہوگا یہ مصنوع ہے تو کوئی سانع ہوگا وہ سانع کلسہ ہو سکتا ہے جیسی چیز ہوگی دیکھ کر اندازہ ہوگا کیسے سانع ہوگا اب پتھر کو دیکھ کے کیسے سانع کا تصور پیدا ہوگا ریم کے ذروں کو دیکھ کر کیسے خالق کا تصور پیدا ہوگا توجہ ہے اس لیے ہر شئے دلالت رکھتی ہے ہر شئے دال ہر شئے دلیل ہر شئے نشانی ہر شئے آیت ہر شئے بتاتی ہے کہ کوئی خالق ہے مگر خالق کے صفات کہ وہ عالم بھی ہے وہ قادر بھی ہے وہ مرید بھی ہے وہ متقلم بھی ہے وہ صاحب اختیار بھی ہے وہ صادق ہے اس کے اندر نقائس نہیں پائے جاتے ایسے کمالات رکھنے والے خالق کا تصور یہ ذے کے سروں کو دیکھ کر پیدا نہیں ہوتا معصوم بندوں کو دیکھ کر پیدا موسیقی 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 تبجھو ہے معصومتوں کو دیکھ کر ہر انسان سانس لیتا ہے اللہ کے وجود مبارک و مقدس پہ تجیل ہے جبریت کے زفین تو انسان ہیں مگر جاہل انسان خطاکار انسان ظالم انسان ستم شعار انسان کو دیکھ کر کیا کسی عادل خدا کا تصور پیدا ہوگا کیا کسی عالم خدا کا تصور پیدا ہوگا مصطفیٰ معصوم کو دیکھ کر معلوم ہوگا کہ اس کا خدا خدا معصوم ہے علی حکیم کو دیکھ کر یقین پیدا ہوگا کہ وہ خدا بھی علی حکیم معجیم ہے ان کے اندر اس کے صفات ایسے ہیں کہ ان کو اس نے اپنی خاص نشانے قرار دیا ان کے لئے کہا کلمات اللہ اور انہوں نے بھی پڑھ کے کہا اس نے ان کو اپنا کہا انہوں نے خود کو اس کا بتایا اس لئے کہ یہ فرد ہے اکمال ہیں اس نے کہا یہ کلمات اللہ اور انہوں نے کہا نعم نو کلمات اللہ ہم ہیں کلمات اللہ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہو تو کہیں اور نہ جاؤ ہمارے پاس آززرات وہی زوغت کی امی فکر کی ججی دل کی قدورت ذہن کی تاریخی کہ جہا علی ابن عبی طالب نعوذ باللہ انا یہ کھوٹ ہر جگہ انا 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 میں نعوذ باللہ یہ دل کی قدورت ہے اور کچھ نہیں یہ ذہن کی تاریخی ہے اور کچھ نہیں علی کے آجزانہ سجد نظر نہیں آتے ہیں علی کی شانِ بندگی نظر نہیں آتی یہ نظر نہیں آتا کہ علی سہراؤں میں جا کر دبتی ہوئی چٹانوں پہ سجدہ دیا کرتا تھا اور اس وقت گریہ ایسا کرتا تھا کہ اس کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی معرفتِ الہی کے ساتھ یہ خوفِ الہی کے ساتھ گریہ نظر نہیں آتا لیکن جب علی ممبر پر آ کر کرتا ہے کہ میں کلمت اللہ ہوں تو آنانیت نظر آتی ہے وہاں عبادت کرتا تھا علی اپنی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے ممبر پر کہتا تھا آنا کلمت اللہ تاکہ کہیں اور سے جا کے خدا کی معرفت نہ لو ہم سے پوچھو خدا کیسا نے کیا ہے دوار تestے میں ، لنو لا اللہ علیہ وسلم یہ جو فرماتے تھے کہ ہم کلمت اللہ ہیں اس لئے فرماتے تھے کہ کہیں اور نہ چلے جانا اور جس جوہی پہ جاؤں گے ویسے ہی خدا کا تعریف کرائے گا جہاں جاؤں گے ویسا خدا کا تعریف ملے گا ہمارے پاس ہم سے پوچھو خدا کیسے دیکھو خدا عادل ہے ظالم نہیں خدا عالم نہیں یہ اس لئے مراتے تھے اپنے علم کا اس لئے اظہار کرتے تھے اولین و آخرین کا علم مجھے ہے یہ اس سینے میں علم ہے امانت محمد مصطفیٰ کی یہ لعا میں دہان رسول ہے جو بول رہا ہے اپنا تعریف اور اپنے رسول کا تعریف اس لئے کراتے تھے تاکہ اندازہ ہوں کے جو خدا ہے ہمارا ہے کیسا علیم خدا ہے عالم و علیم ہے جہاں بھی معصومین ہم نے خضاہل کا اظہار کیا ہے مقام شکر و سبب عارف خداوند متعال کے لئے کیا ہے ورنہ جہاں ان کی ذات کا مسئلہ ہوتا تھا ان سے زیادہ خاک سار ان سے زیادہ آجزانہ ان سے زیادہ منتصرانہ زندگی بزر کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہ ہوا وہ جس کی تلوار کے نیچے پرش فرش کے پر بچانے تھے وہ خاک بھی اس طرح لٹتا تھا کہ بدن مبارک میں خاک لگ جاتی تھی پیغمبر آ کر خاک سار کرتے جاتے تھے اور محبت سے کہتے تھے یہ ابو تراب کی منظرت تھی کہ وہ اس طرح مٹی پہ سو جائے یہ منظرت تھی یہ منظرت تھی کہ مٹی پہ سو جائے جس میں مبارک کو انٹی لگ جائے پیغمبر کہت مٹی سا کر رہے یہ خاک سارا ہے یہ خاک سارا ہی ہے یہ خاک سارا ہے یہ ان کے ساتھ ہے یہ شانے بندے گئے اور وہ ارشاد فرمانا کہ ہم کلمت اللہ ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ ہمیں دیکھو پھر خدا کو بیچانے اس لیے کہ حقیقتاً یہ ہیں اور جب پھر بردگار نے فرمایا ہے کہ اگر روح زمین کے تمام شجر قلم بن جائے قرآن مجید میں مکرر یہ مضمون آیا ہے اپنی لطافتوں کے ساتھ یعنی دو مقام پر آئے مکرر اس معنی میں نہیں ہے کہ جنگتوں ایک مضمون ہے یہ بحث کل بزر جو ہے یعنی مقرر کہیں تو اس کے معنی مقرر نہیں ہے کچھ اور تجلی تازہ دو عقامات پر یہ مضمون دو طرح سعدہ ہوا کہ روح زمین کی تمام درخت قلم بن جائے سمندر سے آئی ملے تب بھی کلمات اللہ ختم نہیں ہو سکتا کلمات اللہ کون ہے یہ بھی مصداق اتم و اکمل کلمات اللہ ہے نا کلمات اللہ یعنی فیض اقدس الہی ختم نہیں ہو سکتا کلمات اللہ یعنی اس کا ہاتھ بدہ ہوا نہیں ہے کلمات اللہ ختم نہیں ہو سکتے یعنی سلسلہ فیضان ربوبیت و فیضان خلقت کا جاری اور ساری ہے لیکن مصداق اتم و اکمل کلمات اللہ کے یہ ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے فضائل کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے ان کے فیضان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے ان کے فیضان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے ان کے فضائل کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے وہ اور انسان ہیں کہ جو کبھی خیر مذکور تھے حَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِنُمْ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا وہ انسانوں کی سرنوش ہے تاریخ ہے لیکن ان کو غیر مذکور کیسے کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ جب آدم خلق ہو رہے تھے آدم کو اسماع تعلیم فرمائے تو یہ اسماع انہی کا ذکر تھا کچھ اور نہ تھا جو اس وقت اس محفظ میں مذکور ہو وہ لم یکن شیعہ نہیں ہو سکتا البتہ ہی مقامات سمجھنے کے لئے بڑا حوصلہ چاہیں ان کا وجود مبارکہ مقدس کب سے ان کا جوہر ہے وجود کب سے ان کا نور کب سے سب سے پہلے پر ملے گارنی میرانی وہ خطر ہے بحارو لما اٹھا کر دیکھیں اور دوسری کنز العمال اٹھا کر دیکھیں کنز العمال اٹھا کر دیکھیں سب سے پہلے پر ملے گارنی میرانی وہ خطر ہے سب سے پہلے پر میرانور خطر ہے اور پھر تنہا میں نہیں تھا انا وعلی من نور الواند میں عالی ایک نور سے جانا خلقہ جیح آدم و عالم سے بہت پہلے یہ نور تھا عرشِ الٰہِ خرمیس اور نور صرف وجود نہیں تھا بلکہ صاحب منصف تھے اس کو منصب اللہ کے فارس تھے اس لیے فرمایا کنت نبیاں و آدم بین الماء و عقین میں اس وقت نبی تھا میں اس وقت نبی تھا جب آدم آبو گل کے درمیان تھے جب نبی اس وقت تھے جب آدم آبو گل کے درمیان تھے وہ جو دن کو آرہا ہے مقدس کی تاریخ کون بیان کر سکتا ہے اور جہاں یہ ہے کہ سرکار ختمی مردوز نے فرمایا کنت نبیاں و آدم بین الماء و عقین میں نبی تھا جب آدم آبو گل کے درمیان تھے وہیں اس نور کے دوسرے ٹکڑے نے کہا کنت ولیاں و آدم بین الماء و عقین میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آبو گل کے درمیان تھے سرکار ختمی مردوز نے سرکار ختمی مردوز نے فرمای یہ مردوز ہے وہ رد ہے یہ عقل ہے وہ معبود ہے یہ عقل ہے وہ معبود ہے وہ مسجود ہے یہ ساجد ہے اس کو سجدہ زیبا ہے یہ سجدہ کرنے والا ہے عالم نور میں انہوں نے تسبیح و تحلیل و تحلیل و تمجید الہی کی تب کسی اور نے کی انہوں نے فرمایا صبرنا فصبرت الملائکہ ہم نے تسبیح خدا کی تم ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی اور ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا سیکھا یہ درست ہے غلو نہیں ہے جب ہم صدائل محمد و عالم محمد پڑھتے ہیں تو بس غلو کا انظام انظام کبھی اپنے غلو کا انظام لگاتے ہیں کبھی غیر غلو کا انظام لگاتے ہیں میں ایک سوال کروں کس بات میں غلو کا انظام لگاتے ہیں کس بات میں یہ تو نور محمد تب سے تھا اب تک ہے نور عالمی تھا اب تک نور عالمی تھا اور نوری ہوئی نہیں تھا مددگار تھا جس کے سلم میں رہا اس کی مدد کرتا تھا انبیاء کے سلم میں ان کا نور رہا اور انبیاء کے کام آتا رہا حضرت ابراہیم کی توبہ ان انوار پرسیہ کے واسطے اور وسیلے سے پکل ہوئی ہے حضرت آدم کی توبہ یہ درست ہے اس میں کوئی غلو نہیں ہے یہ بتاہیے کہ کیا طول عمر غلو کا مجھول ہے اس سے شانِ غلویت پیدا ہو جاتی ہے یہ شانِ غلویت یعنی ہم کہیں گے اتنا زمانہ کا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ائمہ میں شانِ غلویت پیدا کرتے ہیں آپ کیا حضرت ابراہیم کے سفات کیا ہیں فرشنوں اور ملائکہ کے بارے میں کچھ عقیدہ ہے نہیں ہے آپ کا حضرت ابراہیم کی عمر کتنی ہے ان کی قدرت کیسی ہے ان کی طاقت کیسی ہے ان کی پرواز کیسی ہے کب سے ہے جبرائیم کب تک رہیں گے جبرائیم آن ایک آن میں ایک لمحے میں یہاں سے وہاں تک کا سفر دائے کر لیتے ہیں کیسی قدرت ہے ہائیں آتے نہیں جاتے ہیں نگاہوں سے نظر نہیں آتے کیسی قدرت ہے یہ سب تو شانِ غلویت ہے آگے میں نہیں یہ شانِ علوہیت میں یہ فرشنے ہیں ملائکہ ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود ان میں یہ غیر معمولی صلاحیتیں ہوں تو شرک نہیں ہے محمد و آلِ محمد میں اگر یہی فضائل یا اس سے پس کر کچھ فضائل ہو تو شرک لازم آجاتا ہے ناڑا ہے ناڑی تو کی دانا جانے گا مالکہ کرنات ماڑا دانا ہے تھکر ناڑا ہے ناڑی اس کی کوئی دانا ہے ایسا ہے کیا کج نظری ہے کیا کج فکری ہے کیا قدورتِ قلبی ہے کیا قدورتِ قلبی ہے بس ان کی طرف سے دل ساتھ نہیں ہر ایک کی فضیلت قبول کر لیں کہ اللہ ان کے کیا شانِ اسلام ہے سب کی فضیلت قبول کر لیں ان کی فضیلت قبول کر لیں حقیقت ہم اپنے امام زمانہ کے وجودِ مبارک و مقدسوں مادر قدورتی مادر قلبی ہے مادر قلبی ہے بیانت پہلے تھے نظر نہیں آتے تھے آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مبارک تھا اب میں اس حرم کر لینے دیجئے اب بس تیزی سے بیان کو آگے بڑھنے دیجئے نور مبارک تھا سب کو نظر نہیں آتا تھا مگر تھا مگر تھا اب ان کا جان نہیں ہے جان ان کا نفس ان کا جانشی ان کا فرزند ان کا دل بند موجود ہے نظر نہیں آتا صرف اس بات فرقی موجود ہے طبیل حیات ہے نظر نہیں آتا یہ تو اموریت کی شان ہے آپ شرق فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی شان ہے آجا جب آپ سے کبھی غلطی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جناب نے غلطی ہوگی آپ فرقوں کہتے ہیں یہ شرقان نے بلکاتی ہے تو میری غلط ہی نہیں ہے آپ میرے ایک سر ذرف نہیں کریں شرقان نے بلکاتی ہے ایک شرقان تو مجھے نظر نہیں ہے تو وہ نظر نہیں ہے شرقان کے وجود پر ایمان رکھنے والوں جان زہرہ کے موجود میں شوائے کیسی دل کی قدورت میں سر رکھنے والوں نظر نہیں ہے یا حادی زمان لباک نادي سلطان لباک نادي سلطان تجاو خدا کی تزباس لباک مائم آمام السلام مائم آمام السلام مائم آمام السلام ایک جنگلہ بھی آگے بڑھے گی تو آپ میں خواب ہوں اب روپنا آف ان کے فضائل بے نہایت ہیں کلمہ آقاللہ ان کے مسائل میں بے نہایت ہیں ان کے مسائل میں بے نہایت ہیں ان کے مسائل کسی میں پڑھنے کی سکت نہیں ہیں کلمہ آرز کر رہا تھا کس طرح بیمیوں نے سب سب نے سب کی آقا حسین صبح سے حضر آشور تک لاشے اکھا رہا تھا ایک حدیجے کا سر کاٹنے کی کوئی کوشش کرنا تھا جناب قاسم کے مسائل میں آپ سنتے آئے ہیں کہ جناب قاسم نے کھا کے چاچہ جان مدد کوئی نہیں ہوا چاچہ جان مدد کوئی نہیں حضرت پہنچے تو دیکھا کہ کوئی شخیط چاہتا ہے کہ سر قلم کرنے آپ بے کام ہو رہے ہیں اور اس پر حملہ کیا اور سر قلم کرنے نہیں کیا آقا آپ صبح سے حضر آشور لاشے اٹھا گی لائے اور اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کا سر قلم ہونے نہیں دیا یہ بیویاں کھڑی ہیں اور عشقیہ آ رہے ہیں اور ایک ایک کا سر قلم کر کے لیے جائے یعنی لیلہ کی نگاہوں کے سامنے اکبر کا سر قلم ہے اور میں بھرگاہ کی نگاہوں کے سامنے قاسم کا سر قلم ہو رہا ہے زینب کی نگاہوں کے سامنے آون و محمد کا سر قلم ہو رہا ہے عزیزوں کا سر قلم ہو رہا ہے اصحاب کا سر قلم ہو رہا ہے بیویاں دیکھیں کیا خیامتیں گزری ہیں کیا خیامتیں گزری ہیں عجرکم علا اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہا ہے سوائے غم میں آنے گئے تھے یہ سب بیویوں کے نگاہوں کے سامنے سینب کا حوصلہ کل میں نے ایک جملہ تھا وہ جملہ نہیں سمجھا گیا دیکھیں سر قلم سے جو شہدہ تھا بیوی جناب زینب سے خدایا تھا کہ بہن میری شہادت کے بعد گریانہ کرنا گریوان چاہت نہ کرنا یہ نہیں یہ منع کرنا نہیں یہ تحریمی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ زینب کے لیے رونا حرام ہو گیا یہ نہیں ہے جناب زینب سے کیا ہوا بہن تم کے لیے نہیں ہے ایک بڑا جب گھر سے جاتا تو دوسرے سے کیا کہتا ہے حسین کیا کہتے ہیں خانص طور سے زینب سے فرمایا اس لئے کہ آپ زینب کو پورے پل میں بھی سربر آئیں گئے یہ جملے دل کی دھارس بنانے کے لیے یہی سرکار سید و شہدہ جنہوں نے جناب زینب سے کہا بہن زینب گریانہ کرنا بہن زینب جزا اور بھضا سے پلہرز کرنا انہی نے فرمایا جناب سکینہ سے بیٹی ابھی نہ رو میرے پاس بہت گریانہ کرنا میرے پاس بہت رونے کے مواقعیں آئیں گے بیٹی بہت رونا پڑے گا ابھی ابھی صرف کر لیے بیٹی یہ سرکار اس لئے جو شہدہ جنہوں نے نہیں یہ کہری بھی نہیں تھی اس لئے نہیں کیا اس کے بعد زینب کے لئے رونا پڑا ہو گیا نہیں یہ زینب کو تسلی لینے کا ایک انداز تھا زینب کو ان کی ذمہ داریوں کے لئے تیار کرنے کا ایک انداز تھا ان کی دل کی قوت پڑھانے کا ایک انداز تھا پھر بھی اندازہ کیجئے اس سب کے باوجود جس زینب کی نگاہوں کے سامنے خیمے جلے ہیں جس زینب کی نگاہوں کے سامنے وہ دار الحر وہ خیمہ وہ فزمہ جس میں لاشے رکھے تھے وہ لاشے ان سے سر قلم کیے گئے ہیں وہ زینب کس انداز سے قتلگاہ کی در جاتی ہے بی بی جناب زینب مقتل کی طرف گئیں وہ اس مقتل میں جانا کوئی آسان کام تھا جہاں لاشے بکھے ہوئے ہیں ہر طرف ہر طرف لاشے بکھے ہوئے ہیں اس قتلگاہ اس مقتل میں جانا آسان تھا سب سے جہاں لاشے بھی گرتے رہے ہیں وہ لاشوں کے درمیان سے کوئی گزر کے تو دیکھتے ہیں لیکھیں 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 اس نشیم تک پہنچتا وہاں جانے بات پتھروں کو ہٹائے تیروں کو ہٹائے میدان کو سلام کی لئے اور اس کے بعد اس بی بی کا کتنا اوزلاف ایک مردہ پہلے تو لاش مبارک کو دیکھا اور کہا آندہ آخی کیا تو میرا بھائی ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے بڑی قوت کے ساتھ وہ حسین کا ناشا اٹھایا اور قرمایا اللہم تقبل بن ناد القربان میرے معبود ہم اہل بیت کی طرف سے یہ قربانی قبول کر انہا لیلہ و انہا لیلہ جلو رضاً بی قضائحی و تسلو پروردگا ہمیں علوم قرآن اور معارفہ اہل بیت سے اٹھا کرنے پروردگا ہمیں معارفت اہل بیت آتا کرنے پروردگا ہمیں معارفت و محبت اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کی اقاعت کا جذبہ اور حسلہ اور صلیقہ عطا کرنے پروردگا ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے ساتھیں کھٹا کرنے پروردگا ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روش ہو گئے پروردگا ہمارے ہاتھوں سے دامن خط میں نبوت نہ چھوٹے معبود ہمیں صراط مستقیم فدایت علی و آل علی پر کامزن فرمان پروردگا اپنے ولی عاصر کو اس نے زہور عطا کرنے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رحفت و عدال کر برچکا